بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ تو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج ہم آئی میک اپ کرنے جارہے ہیں اس کے لیے جو سب سے پہلے میں نے لی ہے وہ ریل ٹونٹی فور بیوٹی کا شیڈ ہے تو یہ ہلکا سا شاکنگ پنگ ٹائپ کا اور پنگ ٹائپ کا شیڈ ہے بہت پیارا سا شیڈ ہے جب ہم اوپر کی طرف شیڈ لگا رہے ہوتے ہیں آئیس کی اوپر تو فرنڈز میں آپ لوگا سب سے یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگا بلکل ڈرائی شیڈ لیں ڈرائی شیڈ جو ہوتے ہیں پاورڈی شیڈ ہوتے ہیں ان کی مکسنگ ان کی بلینڈنگ بہت اچھی ہوتی اگر یہاں پر آپ بہت آئیلی شیڈ لیں گے یا کسی بھی قسم کا کوئی کریمی شیڈ لیں گے آپ سے یہ آنک بننا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے سب سنگل شیڈ اپلائے کر کے آپ اپنا کام کر لیں لیکن اگر ہم نے پروپای کسی بھی قسم کی کوئی کٹ کری زائز بنانی ہے تو اس کے لیے اوپر ہمیشہ ہمیں پاورڈری شیڈ لینا پڑے گا تو یہ اس طرح سے ہم نے شیڈ لے کے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد میں نے ایک پرپل شیڈ بھی لیا ہے پرپل شیڈ بالکل عام کومن سے شیڈ ہے یہ والا شیڈ جو اوپر والا لگایا تھا وہ ذرا نیا تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں کو اس میں شیڈ دکھا دیا پرپل شیڈ میں نے کٹ سے لے لیا تھا اسے لیے کے اس کو بھی اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیا اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیں تاکہ جب بہت ہی اچھی جب بلینڈنگ ہو جائے گی تو پھر ہم مزید کٹ کریز پر کام کریں گے جنگے لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آجیں جلدے جیسے سبسکرائب کر لیں اور جو لگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تینکس وہ بہت اچھے اچھے کمیٹس کرتے ہیں اور ان کے کمیٹس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح سے ان کے کمیٹس کا ریپلائے بھی دیں اور ان کے اوپر کام بھی کریں اس کے بعد میں نے کٹ کریز بنانے کے لیے پھر سے میں نے آئیس کنسیلر لیا ہے اور کنسیلر فینس یہاں پہ جو میرے پاس تھا ریواج کا کنسیلر تھا لیکن میں آپ کو بلکل بھی فرنکل ہی بتاؤں کہ یہ کنسیلر مجھے بلکل بھی نہیں پسند تھا میں نے اس کے اندر اپنی فاؤنڈیشن ڈالی ہے اور فاؤنڈیشن آپ کو بلکل ایک نمبر لینی پڑے گی کوئی دو نمبر یا آئیس کے اوپر فاؤنڈیشن کام نہیں کرے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ فورن لائنز پڑ جائیں گی اور مجھ سے یہاں پہ تھوڑا سا کنسیلر زیادہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے بیوٹی بلینڈر سے اس کو پھر سے ٹیپ کر کر کے اس میں سک کر دیا تھا جب وہ بلکل سک ہو گیا تھا اور اس کے اوپر میں نے ہلکہ ہلکہ سا ڈرائی پاورڈر لگا دیا پھر اس کے بعد میں نے یہ انہینس بیٹی کا میرے پاس ایک پنک کلر کا شیئر تھا پنک کلر کا شیئر لگانے کے بعد اس کو میں نے وارٹر سے لگایا تھا وارٹر سے لگانے کے بعد یہ گلیٹر شیئر تھا جو ابھی لاسٹ میں آپ لوگوں کو دکھائے ہیں وہ گلیٹر شیئر تھا انہینس بیٹی کا اور وہ اس کے اندر لگا کے میں نے اس کے ساتھ میکس کر دیا اس طرح سے آئیس کو بلینڈ کر دیا ہے تاکہ ایک جو سیپریٹ کلر ہے وہ بلکل دکھائی دیا لیدا اس وقت جو میرے پاس یہ لائنر ہے یہ میرے پاس اوری فلیم کا لائنر ہے اچھا فرنڈز ایک اور چیزے کوئی بھی لائنر ہے وہ جب آپ پاوری شیئر لگاتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا ڈال ہو جاتے ہیں اور جس وقت آپ ہاتھ کے پر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھے سے وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا مارکر لائنر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کریمی شیئر پہ چلتے ہیں اس کے بعد جو اندر فلنگ کرنے کے لیے وہی ہم نے اپنا جیل لائنر لیا اور جیل لائنر کو اندر فل کے ہے کیونکہ جو مارکر تھا وہ اندر اس کے فلنگ نہیں ہو پا رہی تھی اس سے اچھی اس کے بعد ہم نے جو اوپر پنک کلر کا شیئر لیا تھا اسے ہی نیچے لے کے آئیس کے نیچے بلینڈ کیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا کورنر پر 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 شیئر لگایا ہے پر پر شیئر لگانے کے بعد میں نے اپنا جیل لائنر تھا وہ اندر کی طرف لگا کے اچھا سا مکس کر دیا ہے اور جو ایڈ گیر جو نیچے آتا جائے آپ اس کو برش سے ڈسٹ آؤٹ کرتے جائیں پھر میں نے آئیس کے نیچے برو بون کے اوپر ہائی لیٹر کیا ہے سلور کلر کا یہ ہائی لیٹر تھا وہ لگایا ہے اور لگانے کے بعد اس طرح سے ہی دیکھ لیں پلکل فائنر لک ہماری ریڈی ہونے والی ہے آج میں نے فرنس آئیس کے کورنر کے پر کوئی سلور کلر نہیں دیا ہے یہ ایک اس طرح کی میں نے آئیس بنائی ہے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے میرا یہ آئی میک اپ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا تھینک یو فور واشنگ میرے چینل